اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ lgf220 اس کا پیٹرن پاسورڈ یا پین کوڈ لگایا ہوئے آپ نے کچھ بھی تو اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں دوستو اس موبائل کو ہارڈ ری سیٹ تو نہیں کیا جا سکتا یہ ہارڈ ری سیٹ نہیں ہو سکتا اگر تو آپ کے پاس بیک اپ پین ہے تو آپ بیک اپ پین لگا کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیک اپ پین بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے مشکل ہے دوستو بیک اپ پین اس صورت میں مانگا جائے گا جب آپ کا پیٹرن کوڈ ہوگا اگر آپ کا پاسورڈ یا پین کوڈ ہے تو پھر آپ سے بیک اپ پین نہیں لیا جائے گا دوستو اس کو سب سے پہلے میں نے بند کر لیا ہے تو دوستو آپ نے بھی اپنے موبائل کو بند کر لینا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے والیم اس کا اپ اور والیم ڈاؤن یہ دونوں بٹن دبا لینے ہیں والیم اپ اور والیم ڈاؤن ان دونوں کو ایک ساتھ دبا کے رکھنا ہے اور جیسے ہی دبا کے رکھیں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں یو ایس بی کیبل پلگ ان کر دینی یعنی کہ اس میں یو ایس بی کیبل لگا دینی ہے تو موبائل آپ کا ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ چلا جائے گا تو ڈاؤن لوڈ موڈ کے اوپر جب موبائل چلا جائے گا پھر آپ نے موبائل رکھ دینا ہے دوستو یاد رہے کہ LG کے USB ڈرائیور جو ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہونے ضروری ہیں اگر انسٹال نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا موبائل کمپیوٹر سے کنیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد دوستو ایک فائل آپ نے ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جو کہ میں نے آل ریڈی کی ہوئی ہے یہ وہ فائل ہے اس کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد نارمل فلیش کی اوپر کلک کر کے سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یس بھی کر دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا اپشن آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ آپ نے جسٹ اوکے کی اوپر کلک کرنی ہے تو دوستو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس میں لوڈنگ ہوگی تھوڑی سی تو یہ میرا ایرر آگے اب اس کو کس طرح ایرر کو ختم کرنا ہے پہلے ہم اس ٹول کا ایرر ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم آگے چلائیں گے تو دوستو اگر آپ کے پاس یو ایس بی کے ڈرائیور ال جی کے نہیں ہیں تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے مائی کمپیوٹر میں مائی کمپیوٹر میں جا کے ہم نے ونڈوز اوپن کرنی ہے ونڈوز اوپن کر کے ہم نے جانا ہے سسٹم 32 میں سسٹم 32 میں جا کے ڈرائیورز میں جانا ہے اور اس کے بعد ای ٹی سی کا ایک فولڈر ہوگا اس میں ہم نے چلے جانا ہے اس کے بعد ایک ہوسٹس نام کی فائل ہوگی اس کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے اور ایک ہوسٹس نام کی فائل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے یا آپ جیسے فلیش ٹول جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا وہ ہوسٹس نام کی فائل یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے تو دوستو یہ فائل یہاں پہ پیسٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے فلیش ٹول جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو جیسے کہ ہم نے پہلے سے فائل انٹر کی تھی اگر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے یہ جو فولڈر بنا ہوئی ہے اس پہ کلک کریں گے اور وہ فائل جو ہے اس کے اوپر کلک کر کے اوپن کر لینا ہے پھر اسی طرح سٹارڈ یس اوکے اس طرح کرتے جانا ہے تو دوستو یاد رہے کہ آپ کا موبائل ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں کنیکٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا فون کنیکٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ ٹول آپ کے فون پہ کام نہیں کرے گا یس یہاں پہ اوکے دبائیں گے تو ایک نئی ونڈو آ جائے گی جیسے کہ یہ آ گئی ہے اور اس کی اوپر پنگ کلر کی یہ پٹیاں جو ہیں وہ ایک لائنے چلنی شروع ہو جائیں گی پہلے یہ سیٹنگ والے آئیکن پہ اس کے بعد ڈاؤنلوڈنگ والے آئیکن پہ اور اس کے بعد موبائل میں سوفٹر انسٹالنگ والے آپشن پہ اور انڈ پہ ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر یہاں پہ یہ لوڈنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈنگ وہ چیک کرے گا کہ ہمارا سوفٹر ڈاؤنلوڈ ہے اگر نہیں ہے تو یہاں سے ڈاؤنلوڈنگ شروع ہو جائے گی تو دوستو ہم نے پہلے سے اس کو دی ہوئی تھی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے تو ہماری انسٹالنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ پنک کلر کی جو لائن ہے یہ سو فیصد پہ مکمل نہیں ہوگی اس سے پہلے ہی ہمارا موبائل ریبوٹ ہو جائے گا تقریبا جیسے ہی نائنٹی پرسنٹ سے اوپر جائے گا تو ہمارا موبائل جو ہے وہ ریبوٹ خود بخود ہو جائے گا آپ کا موبائل اگر یہی مادل ہے آپ اس کو کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بھی ریبوٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے تو دوستو سبسکریکشن کے ساتھ آپ نے بیل آئیکن ضرور دبا لینا ہے بیل آئیکن آپ نہیں دباتے جس وجہ سے ہماری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پاتی تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیل آئیکن ضرور دبا لینا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم ویڈ کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارا موبائل ریبوٹ ہو چکا ہے تو آپ کا بھی جو موبائل ہوگا وہ ریبوٹ ہو جائے گا لیکن دوستو آپ نے موبائل کو کمپیوٹر سے پلاغ آؤٹ نہیں کرنا جب تک سو فیصد مکمل نہ ہو جائے اگر آپ نے پہلے ہی اس میں سے یو ایس بی کیبل نکال لی تو پھر آپ کا جو سوفٹر ہے وہ کریش ہو سکتا ہے یا پھر مکمل آن نہیں ہوگا یا پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا تو دوستو آپ نے موبائل میں سے کیبل پلاغ آؤٹ نہیں کرنی جب سو فیصد پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیبل نکال لینی ہے تو دوستو کیبل کو نکال لینے کے بعد موبائل آپ کا جیسے کہ یہ اریزنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ اریزنگ خود بخود شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کا ال جی کا لوگو آئے گا اور اس کے بعد نارملی آپ کا فون آن ہو جائے گا لیکن اس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا آن خود بخود نہیں ہو جانا یہ لوڈنگ کرتا رہے گا تقریباً ستر پچھتر فیصد کے اوپر تو ابھی یہ اس کا جو لوگو آیا ہویا اس کے بعد کچھ دیر بعد اس کی لوڈنگ شروع ہو جائے گی تو ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لوڈنگ آگئی ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ہم تھوڑا سا اور ویڈ کر لیتے ہیں موسیقی تو دوستو اب ہمارا جو انڈرویڈ کا سیٹ اپ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کا ویلکم مینیو آ جانا ہے تو اس کے بعد یہ ویلکم مینیو یہ آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہ والی آپ کو جو پسند ہے وہ لینگویج میں انگلیج سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور آگے نیکس نیکس دبا کے تو اس میں ہم اس کو آن کر لیں گے اس میں ایف آر پی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس موبائل میں تو ایف آر پی لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پرانا ورزن ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو آگے نیکسٹ سکیپ سکیپ یہ نیکسٹ وغیرہ کر کے تو اس طرح سیٹ اپ کو آن کر لیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ آپ نے اگر ابھی تک بھی ہمارا چینل ای ایچ موبائل اور ریفریجریشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستو آپ بیل آئیکن نہیں دباتے بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جایا کریں تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پکستان زندабат